نمسکار پیارے کسان دوستو آپ کے اپنے جی ایم ڈی کسان چینل وہ پھر سے شاگت ہے آج ہم آپ سبھی کسان دوستو کو دھان میں لگنے والے سب سے خطرناک گمبھیر روگ کے بارے میں بتائیں گے جس سے ہمارے کسان بھائی بہت زیادہ پریشان ہے تو وہ کسان بھائی جانتے ہیں رائس فلاس اسمٹ بھی اسے کہتے ہیں تو دوستو اس کے بارے میں ہم آپ کو دیسی اکچار اور گھریلی اکچار کے بارے میں بتائیں گے اور ساتھ میں رائسانی اکچار بھی آپ کو ہم بتائیں گے اس ویڈیو کے مادیم سے تو دوستو کنڈوہ روگ اپنی فصل سے بچا سکتے ہو ان اکچار کا اگر آپ کر لیتے ہو سمجھ سے پہلے تو دوستو وہی کسی فٹی بات اگر چینل سبسکرائب نہ کیا تو پلیس چینل سبسکرائب کر لو اور کسان ہیت میں سیر کرنا مد بھولنا تو دوستو سب سے پہلے یہ جان لیں یہ روگ لگتا کیوں ہے اور کیسے لگتا ہے تو دوستو یہ روگ ایک بھگون جنیت روگ ہوتا ہے یہ روگ شروعات سے آپ کے کھیت میں پنپنے لگتا ہے جب آپ نرسری کی بھوائی کرتے ہو تب ہی سے کیونکہ ہماری مارکٹ میں پرائیوٹ مارکٹ سے جب آپ نرسری کے بیج لاتے ہو تو اس میں روگ لگنے کی زیادہ سمجھانا ہوتی ہے کیونکہ اس سال سنکر اور پائنیر بیج میں یہ روگ لگنے کی زیادہ زیادہ ہو گئی ہے تو کسان بھائیوں بیج جب بھی لائیں تو اس کا سودھن کر کے ہی بیج کی بھوائی کریں اس کے بعد ٹرانسپلانٹنگ کریں پھر آپ کی نرسری ہوگی پھر ٹرانسپلانٹنگ کر سکتے ہیں جیسے آپ کے جھنڈا روگ وغیرہ لگ جاتے ہیں آپ کے کھیت میں یہ سب انہی کا کارن ہوتا ہے کیونکہ یہ سب پھکون جنیت روگ ہی ہوتے ہیں اس لیے آپ خسل کو اچھی طریقے سے پیدا کرنے کے لیے پہلے بیج کو سودھت کریں دوسری بات یہ روگ وائو جنیت ہوتا ہے یہ ایک خیت سے دوسرے خیت میں ہوا کے شہرے ہو جاتا ہے تو کشان بھائی اس کو روگنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے آپ کے خیت سے دوسرے خیت میں بھی بہت جلدی پنپتا ہے اس سے روگ کا بکاس ہوتا ہے کیونکہ یہ روگ 60 سے 90% فصل کو پروہویت کر سکتا ہے اگر تابما ندھیک ہو تو یہ روگ تیجی سے پھینے لگتا ہے اس کے علاوہ دھان کی فصل میں جب کشان بھائی یوریا زیادہ پریوں کرتے ہیں تو یہ روگ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پیارے کشان بھائیوں ہمارا ماننا ہے کہ یوریا کا زیادہ پریوں کسی بھی فصل میں نہ کریں ماترہ کے نصار اس کا پریوں کریں تو پیارے کشان دوستو سب سے پہلے راشانک طریقے سے روگ دھام کیسے کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم بتا دیں پھر بتائیں گے گھریلو طریقے سے دیشی جبک طریقے سے کیسے سے ہم روگ سکتے ہیں تو دوستو آپ تو پہلے جان لیں پروپیکان آجول جو آتا ہے اس کو آپ لے لیجئے پانسو ایمیل ایک سکرے کر دیں دھان کی بالیاں نکلنے سے پہلے کر سکتے ہیں اسکرے بہت اچھا آپ کو ریجلٹ ملے گا دوسرا آپ کو بتا دیں کروانڈا جیم پچاس پرسین ڈبلو پی آتا ہے اس کو آپ پانسو گرام لے کر کر کے گھولو بنا کر کے اسکرے کر دیں اور یو پی ایل کمپنی کا ساپ نام سے ایک خنگی سائیڈ آتا ہے اس کو آپ لے سکتے بہت اپ کو اچھا ریجلٹ ملے گا یو پی ایل کمپنی اس میں اپنے پروڈکٹ بہت ہی اچھے دے رہی ہیں تو دوستو یہ تو تھے راشانک اب ہم آب بات کرتے ہیں کہ گھرے لو اور جیوک طریقے سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں تو دوستو آپ کیروشین جو مٹی کا تیل ہوتا ہے اسے آپ لے کر کے پانسو ایمیل لے لیجئے اور ڈیر سو لٹر پانی میں گھول بنا کر کے پورے کھیت میں اسپریے کر دیں آپ کو بہت ہی اچھا ریجلٹ ملے گا اور اس کا اسپریے آپ پہلے بھی کر سکتے ہو اور اگر آپ کے کھیت میں روگ لگ گیا ہے تب بھی آپ اسپریے کر دیجئے بہت اچھا آپ کو ریجلٹ ملنے والا ہے یہ حلدی روگ جو بھی روگ ہوگا یہ آپ کے کھیت سے جڑ سے ختم ہو جائے گا اور آپ کی فسل بھی پرباویت نہیں ہوگی تو دوستو آشا کرتا ہو کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیس چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو لائک کریں اپنے کسان ہیت میں سیئر کریں دھنی بات